ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ شوشاند کو لے کر لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فلم کرنے والے تھے شوشاند سنگھ راجپوت اور اس میں ریا چکرورتی بھی تھی اس فلم کے بارے بتائیے سر یہ کب آپ لوگ شروع کرنے والے تھے کیا سکرپ لاک کر لی تھی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی ہماری کافی ایک سال سے بات چل لی تھی ایک سبہ سال سے اور اس کے بعد پھر سبجیک فائنل کیا اور سبجیک کیا مطلب ہم لوگ شوٹنگ کرنے والے تھے یہ میں سے لاسٹ منس سے جو ہم نے پلان کیا تھا کہ ایک یہاں پر سیٹ لگائیں گے بومے میں یہاں مہرت کریں گے گانا پکچرائز کریں گے کیونکہ وہ دانسر بہت شہندر تھا اس کو دانس کا شوق بھی تھا اور اتنا اچھا دانس ہو ابھی تک فلم میں اس نے کہا اس فلم میں میں جو ہے نا تقلہ دانس کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں کریں گے اور پھر یہاں سے ہم لوگ پھر کوئی کہانی جو ہے وہ نورت کی کہ ٹھنڈ میں ادھر کریں گے نورت میں اور پچھا ختم ہو جائے گی پھر جب مجھے مارش میں جب وہ آیا کہ لکڈاؤن اناؤنس ہوا تو ہوتا نا ہرے سر اب کیا ہوگا میں کچھ نہیں لکڈاؤن ختم جائے گا اپنی شوٹنگ تو میں میں پھر وہ بڑھتا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ ہاں اب شوٹنگ جو ہے ابھی پتہ نہیں کب ہوگی لیکن یہ ہے بلکہ الٹا ابھی مجھے یہاں تھا جب یہ سب چلا کہ ابھی کچھ ڈسائیڈ نہیں ہو رہا کہ شوٹنگ کب ہوگی کیسے ہوگی کیا گائیڈلائن ہوگی یونٹ کیسے ہوگی گورنمنٹ گائیڈلائن بنائے گی انڈسٹری کے لوگ جب سے علاو ہوگا تو بلکہ میرے ابھی کچھ دن پہلی یہ بات ہوئی اس نے مجھے بولا کہ کام کرو سر یہ سبجیکٹ تھوڑا بڑا ہے ہے نا اس میں ہم کو یو کے بھی جانا ہے نور بھی جانا ہے تو یہ ہو سکتا ہم کو شوٹنگ اور کتنا ٹائم لگے ابھی ہوا میں پتہ نہیں تو کوئی ایسا سبجیکٹ سوچ لو آپ جو چھوٹی یونٹ کے ساتھ کم لوکیشن میں ایک سیٹ پہ چھوٹے پرمائیس میں کوئی شوٹنگ ہو سکے ایسا کوئی سبجیکٹ سوچ لو تو آپ نے یہ کر لیں گے لوگ ڈاؤن ختم ہوتے ہی اور اس کو پھر آگے کر لیں گے یہ اس نے پتہ سبجیکٹ سوچ بھی رہا تھا دوسری فلم کی بات کریں شوشان نے آپ کو دوسری فلم سجیس کی تھی کہ آپ ہاں نہیں اس نے بولا کہ یہ لوگ ڈاؤن ہو گیا پتہ نہیں کب ختم ہوگا کب ایڈراد جائیں گی شوٹنگ کرنے کب انڈیا میں کب یونٹ کو کی فلم میں سوچ سوڑ سوڑ سو لوگ کی یونٹ ہوتی ہے دوسری فلم کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے شوشان کے ساتھ بہت سارے تھے اور اس کھپورٹنگ میں تو اس نے مجھ سے بولا کہ سر ایک کام کرو کوئی ایسا سوچ لوا جیسی لوگ ڈاؤن ختم ہو گائیڈ لائن آیا گی کہ پچیس تیس لوگ شوٹنگ کر سکتے ہو ہے نا یا زیادہ ٹرول نہیں کر سکتے کراؤڈ نہیں بلا سکتے تو کوئی ایسا سوچو آپ کوئی بھی جس میں ہوتا نا کہ ایک ایک دو لوکیشن چار لوکیشن پر کم پرمائیس میں چھوٹی یونٹ کے ساتھ کمپلیٹ ہو سکے تو میرے جو کئی خاص دوست تھے جن کو میں نے اس کے لیے فون بھی کیا کہ یار کوئی سبجیکٹ ہو تو بتا مجھ اسا سبجیکٹ چاہیے مطلب کتنے میں نے دوست تھے جن کو میں نے فون کیا جو اریجنل فلم شروع کرنے والے تھے میں کے انڈ میں اس میں ریا چکروتی بھی تھی اس کے بارے بتائیں یہ فلم کس طرح کی تھی ریا کو بھی آپ نے سائنڈ کیا تھا یہ پہلی فلم ہوتی شوشانت کی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ ریا کیا ہے میری فلم جو میں مسٹر امیتاب بچن اور امران خواب میں نے بنائی ہے چہرے اس میں ریا ہے اور میں اس سے بہت اچھا کام کیا بہت پروفیشنل تو اس کو تو میں نے اس کو بھی دیکھا اور شوشانت کو میں جانتا ہوں کہ وہ تھیٹر کا ہے میں کام کرتا تھا جس گروپ میں اسی میں وہ کباب میں کام کرتا تھا آپ نادیرہ بابر کے تھیٹر گروپ ایک جھوٹ میں کام کرتے تھے آپ کی ملاقات شوشانت سے وہاں پہ ہوئی تھی نہیں وہ میں سے بہت جونیر ہے لیکن وہ کیا ہے جب میرے سوٹ ملا آ کے تو اس کا یہ ہوا کہ سر کہ میں ایک جھوٹ میں پلیکس کرتا تھا پھر یہ آیا جب بومبے تو یہ بولا سر آپ کی باتیں ہوتی اتنا مزہ آتا ہے آپ کے قصے سنتا ہوں کہ یہ آپ اس پلے میں آپ یہ رول کرتے تھے اس پلے میں یہ کرتے تھے میں بھی رول کرتا ہوں اس میں تو اور دوسری بات میری فلموں کا فین تھا کہ سر مجھے ایک پچھر آپ کے ساتھ کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم نے سبجے ڈھوڑنا شروع کیا تھا میرے گھر آیا ہم دور کھانا ہے بولا سر اب آپ سبجے فائنل کرو ٹھیک تو سبجے فائنل کیا تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے شوشانت ریا کے ساتھ پہلی بار کام کرنے کو لے کر ہاں اس سائی رہی تھا بطلب ویسے بھی وہ بڑا involved اٹھر تھا مطلب جب لوگ ڈاؤن شروع ہوگا تو اس نے مجھے بولا بھی بولا سار ایک کام کریں آپ جو ہے اپن ریڈنگ شروع کریں ریہرسل تو کریں تو میرے گا ریہرسل کے لیے بھی آنے جانا پڑے گا لوگ ڈاؤن میں کیا لوگ ڈاؤن بار بار بڑھ رہا تھا اچھا ریہرسل تو ہوتا نا سار اس بار میں کیا بات کرتے جب لوگ ڈاؤن بار بار آگے بڑھ رہا تھا تو ایکسٹینڈ ہو رہا تھا اس بار میں کس طرح سے اپنی نیراشہ جاہیر کرتے نیراشہ نہیں جیسے ہوتا ہمارا سب کا ریشن آتا تھا کہ ابھی یار لگتا ہے سب کل سے یہ اللہ ہو جائے جائیں گے پھر جیسے آتا آگے بڑھ گیا تھے تھوڑا سا ہوتا نا لیکن پوزیٹیو یہ تھا کہ سر ہیلتھ پہلے یہ بات اس کی وہ تھی کہ سر اپن یہ مجھے بھولتا تھا جیسے میری فیملی کو بہن چاہتا تھا میرے بچوں کو کہ سر لوگ ڈاؤن ختم بھی ہو جائے نا تو آپ پلیس ساہر الفیا میری بھائی کو مہم بولتا تھا ان کو آپ سختی رکھئے کم سے 15 20 میں بہار نہ جائیں نہیں تو لوگ ڈاؤن ختم ہوتی گھن نکل جائیں گے تو ریا کا نام کیا سشان نے سجست کیا تھا فلم کے لئے سجست کیا کیونکہ ریا میرے ساتھ کام کر رہی تھی اور میں اس سے خوش تھا اور مجھے اس کا خوبصورت کام بھی اچھا کرتی ہے اور جو میرا رول تھا میں مائن بنا لیا ریا کو لینا ہے تو رول جب لکھا تو وہ میرے سوچ کے لکھا تا میری عادت ہی جتنی آپ میری پرانی فلم دیکھیں گے چاہے گویندہ کیوں سلمان کیوں ایکٹر کے حساب سے رول تو آپ ایسے نردیشک ہیں جو لگاتار ششان سنگ راجپوس سے تچ میں تھے پانچ دن پہلے بھی اپنے کوئی sms کیا تھا اس sms کی بارے بتائی تین میڈیا سے لے انڈسٹی والے فون کر رہ ہوں گے تو اس دن بارہ پارک کو میں نے اس کو سوچا کہ اب میں اس کو ایک وائس نوٹ بھیجا کہ میں نے جان مجھ کیا تو اتنا دھیان رکھو یہ تو پھر اس نے نے مجھے بارے تاریخ اس کی علاوہ انڈسٹی میں تمام طرح کی بات ہو رہی ہیں کہ وہ ایک outsider تھے اس کے علاوہ جو nepotism ہے اس کا بھی شکار تھے کیم بازی ہوتی ہے کئی فلموں سے ان کو نکالا گیا تھا کئی بینرز نے بڑے بینرز نے بینرز کیا تھا اس طرح بڑا دکھ ہو رہا اس کا ریزن آپ بتاؤ کیا ہے کہ آپ اتنے سینیر جنللیس آپ ہی انڈسٹی کا بزنس کیسا ہوتا ہے کسے کام کرتی یہ بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی plan کر کے کسی کریر کسی بنا سکتا بگاڑ سکتا تو لوگ کتنے پیوڈیس بنا چکے ہوتے بگاڑ چکے کوئی کسی بنا نہیں سکتا بگاڑ نہیں سکتا اور یہاں بہار کھو چاہے اندر کھو یہاں صرف ٹیلنٹ کام کرتا سوشاند بہار کئی تھا انڈسٹی کا بچہ نہیں اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے اس کو یچراج نے لیا اس کو لانس ساید نرڈرہ نے لیا نیتیش ہاں آیا اور آج تو یہ یہ سب باتیں جو ہیں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کسی کے نام لے کہ بہت سارے شکلیں دیکھیں ٹی وی کی اوپر جو اپنے فیلیر کو سسٹم پر بلیم ڈال کے تسلی دینا چاہتے ہیں کہ ہم فیلیر اس لیے ہمارے اندر کوئی کمی نہیں لیکن شیخر کپور نے جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے آپ نے پڑھائی ہوگا کہ میں آپ درد سمجھتا تھا ششانت آپ میرے کندھے پر روتے تھے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا میں جانتا ہوں اس طرح کا ٹویٹ شیخر کپور نے کیا جو ان کے ساتھ فلم پانی بنانے والے تھے جو یش راج پروڈیوس کرنے والے تھے لیکن وہ فلم بنی نہیں تو کہیں شیخر کپور بھی انگیت کر رہے بولیووڈ میں بہت کچھ ایسا ہو رہا شیخر جی ان سے کیا بات کی اس نے کیا رویا مجھے نہیں بتا لیکن میں کیا بولوں مطلب مجھ سے دوست نے یہ شیئر کیا کہ میرا سب سے آدھا وقت خراب ہو گیا اس فلم میں میں اچھی فلم چھوڑ دی میرا وقت اس پیچر کی وقت خراب گیا پانی فلم کی وقت سے انہوں نے کہا یہ سب چیزیں چھوڑا بتا یہ پانی فلم کی کیا کی چھوڑ آپ نے ذکر کیا تو مجھے لاتا یہ سب کچھ نہیں آپ بتا یہ industry کیسے work کرتی آپ آپ بھی جانتے بزنیس آج سوشاند جو ہے top 10 hero میں تکھا لانس film اس دیر 100 کروڑ کا business کی ہے آج میں جانتا ہوں میں شروع کر رہا اس کی recovery تھی یہ پہ business ہے یہ پہ آپ دیکھتے ہیں سوشاند سے چھوٹے star ہیں ان کو بھی film منتی ہے film آج اتنا بڑا industry ہوگی یہ سب دیلی ایکٹر چاہیئے اتنی film منتی ہیں تو آپ تو کیا لگتا مجھے لوگوں نے جن کو پتا ہے کہ سوشاند سے میرا رشتہ ہے میری film کر رہا ہے مجھے لوگوں نے بولا کہ ایک ناریشن کرا دے میٹنگ کر رہا تے مجھے کیوں ہوں ہوں کم لوگ اسے ملتا تھا یہ کوئی اسی بات نہیں ہے آپ کیا لگتا ہے کیا وجہ رہی ہوگی اتنا سکسیس پہلے بھی گئے پہلے مطلب چھے مہینے پہلے کی بات ہوگی جار میں تب بھی گیا تھا دیوپرشن میں اور سب کب اس کے قریبی لوگ ہیں سب بات نہیں کر تھا اس کا ریزن کیا ہے آپ کو پتہ لگا کہ میرے پہ پیسے نہیں آپ میرے گھر آئے اور آپ نے بولا میرے بچے کو دیکھا رہے پہلے 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 دس ہزار روپے رہ رہ روپے روپے سنے پیسے نہیں یہ مجھے خراب لگے سمجھے نا یہ آرٹیس بڑے ویسے بھی لیکن کبھی شوشان نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کی کس وجہ سے ڈپریشن میں ہے چونکہ فلم بنا رہے تھا ایک ناٹکو کے زمانے سے جانتے ایک جھوٹ کے زمانے تو کوش شیئر کیا آپ سے انہوں نے پہلے 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 دیپریشن میں ملنے گئے اس نے بلا پہلے 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 کوش سوئیم میں نہیں آرہا سر مجھے لگتا مجھے کامی نہیں کرنا چاہیے میرے کو سر کچھ اور ہی کرنا چاہیے کچھ ریزن کیا ہوتا نا کچھ ریزن نہیں بس سر عجیب سا لگتا من نہیں چاہتا کچھ کرنے کا تو پہلے جب آدمی سامنے والا آپ سے رنگ کھلے تو میں insist بھی نہیں کرتا تھا میرا کام تکلیف اس بات کی اتنی تکلیف میری وائیف کو میرے بچوں کو من نہیں کرتا ہے بجا انہوں نے نہیں بتائی تو اور کچھ جاننے کے اپنے کوشش کی کی کیون اتنا عجیب لگ رہا ہے ایک 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 سکتے تھے کبھی بولتا تھا کہ میں پورے ہندوستان میں تری جو ہے پلانٹیشن کرنا کبھی بولتا تھا مجھے سائنٹیز بننا کچھ چیزیں انوینت کرنا کبھی بولتا تھا مجھے فارمی کرنا مجھے کھی کرنا اور پاونہ دیم پر بہت خوبصورت لیک تچ گھر تھا جہاں میں بھی گیا ہم لوگ بوٹی بوٹی تو پاونہ دیم پر وہ کافی نوہلا کے پاس وہ بہت خوبصورت سٹار چاہے کتنی کمپنی اس کو کھڑی جاتی تو اس کا مزاج تھوڑا تھا اس کو پاونہ نے کچھ بتایا نہیں کیوں وہ ایکٹنگ چھوڑنا چاہتے ہاں نہیں مہا اس کا مائنڈ ہوتا تھا کہ میں ایکٹنگ چھوڑ گا کھے دی کروں گا سر مدہ نہیں آرہا سر میں تو چیزیں آخری سوال آپ نے کیا سوچا ہے کہ ششان اب نہیں رہے تو کسے لے کے آپ فلم بنائیں گے اور ریا اس میں ہوں گی یہ تو تھے کس طرح سے ششان کے ساتھ فلم بنانا چاہتے تھے اور کیا کچھ ان کی دماغ میں چل رہا تھا جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے کیامرمن ایرپان کے